آئیے مہربان بیٹی جانے جا شوق سے لیجی جو عشق کے امتحان آداب ناظرین میں شاداب عالم استقبال کرتا ہوں آپ کا ہمارے خاص پروگرام میں اور آج ہم بات کریں گے ایک ایسی ادھکارہ کے بارے میں جس کی خوبصورتی کی دنیا دیوانی ہے جس کی ایک جھلک کے لیے لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی تھی ہم بات کر رہے ہیں کلاسیکل سینیما کی بے مثال حسن کی ملکہ ممتاز جہاں بیغم دہلوی کی جو مدوبالہ کے نام سے مشہور ہوئی مدوبالہ نے ہندی سینیما میں اپنا خاصتہ ون دیا جسے آج بھی یاد کیا جاتا ہے آج مدوبالہ کی سالگی رہا ہے اور اس موقع پر ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں یہ خاص پروگرام تو چلیے بتاتے ہیں آپ کو مدوبالہ کی زندگی سے جڑی کچھ دلچسپ باتیں ہندی سینیما کا ایک ایسا نام جس کی بلا کی خوبصورتی اور اداوں کی دنیا دیوانی ہے جسے دیکھنے کے لیے لوگ باغل ہو جاتے تھے آج بھی کلاسک سینیما آئس کے بینا ادھورہ ہے اور اس کی کمی ہمیشہ کھلتی رہے گی وہ اداکارہ ہے ممتاز جہاں بیغم دہلوی جو بعد میں مشہور ہوئی مدوبالہ کے نام سے موسیقی کلاسک دور کی اس خوبصورت اداکارہ نے انیس سو چالیس سے انیس سو ساٹھ کے دہائی تک سینیما میں اپنا خاصتہ آگن دیا اپنے قابل تاریف قردار سے محل امر مسٹر اینڈ میسس فیفٹی فائیو برسات کی رات اور مغلے آزم جیسی فلموں سے شہرت حاصل کی موسیقی بچپن کی بات کریں تو انہوں نے بچپن میں بہت جدو جہد کی اور بہت سی مسئیبتوں کا سامنا کیا آخر کیسے ممتاز بنی مدوبالہ اور کیسا رہا ان کا فلمی سفر آئیے دیکھتے ہیں مدوبالہ کی پیدائش دلی میں چودہ فروری انیس سو تینیس کو ہوئی تھی ان کے بچپن کا نام رہا ممتاز جہاں بیگم دہلوی ان کے والد کا نام عطا اللہ خان اور والدہ آئیشہ بیگم تھی ان کے والد پختونی تھے اور سوابی زلے سے تعلق رکھتے تھے مدوبالہ گیارہ بھائی بہن میں سے پانچویں نمبر کی تھی ان کے والد پیشاور کی ایمپیریل ٹوبیکو کمپنی میں کام کرتے تھے اور پھر وہاں سے نوکری چھوٹ جانے کے بعد ان کے پریوار نے دلی کا رخ کیا لیکن یہاں بھی ان کا کام کچھ خاص نہیں چل رہا تھا پھر ان کے والد ممبئی چلے گئے مدوبالہ کا بچپن بہت پریشانیوں سے گزرا ان کے بچپن میں ہی تین بہنیں اور دو بھائی پانچ اور چھ سال کی عمر میں ہی گزر گئے تھے مدوبالہ کو بچپن سے ہی ایکٹنگ کا بہت شوق تھا یہ آئینے کے سامنے کھڑی رہ کر ادھاکاری دکھاتی شکلیں بناتی اور گانا گاتی رہتی مدوبالہ کو نو سال کی عمر میں بطور چائلڈ آرٹسٹ پہلی بار کام ملا بومبے ٹاکیز کی فلم بسانت میں جسے ڈائریکٹ کیا تھا امیاں چکرورتی نے لیکن کون جانتا تھا کہ نو سال کی چھوٹی بچی آگے جا کر اتنی زبردست دیروین بنے گی اس وقت ان کا نام ممتاز رہا اور اس کے بعد یہ واپس دلی چلی گئی فلم بسانت کے علاوہ بھی بطور چائلڈ آرٹسٹ انہوں نے کئی فلموں میں کام کیا جن میں ممتاز محل دھننا بھگت پجاری پھلواری اور راج پوتانی جیسی فلمیں شامل ہیں لیکن پھر بھی ان کے گھر سے مفلسی دور نہیں ہو رہی تھی اور تبھی مشہور اداکارہ اور بومبے سٹوڈیو کی مالکن دیوکہ رانی ان سے متاثر ہوئیں اور انہیں ممبئی بلالیا تبھی دیوکہ رانی نے ان کا نام ممتاز سے مدبالہ رکھ دیا اسی بیچ ایک نظومی نے یہ پیشنگوئی کی کہ یہ بچی آگے جا کر اتنی شہرت حاصل کرے گی جتنی اس کے خاندان میں کسی نے نہیں حاصل کی ہوگی مدبالہ ممبئی آئیں اور یہاں پر یہ ڈاک یارڈ کے علاقے میں رہنے لگی جسے گودی بھی کہا جاتا ہے اور ان کا پریوار بھی یہی رہنے لگا لیکن ایک شام ایسی آئی کہ بہت سے لوگوں کے زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اندھیرہ چھا گیا اور پھر کبھی روشنی نظر نہیں آئی چودہ اپریل انیس سو چمالیس کو شام کی لگ بھگ چار بچ کر پندرہ منٹ پر ایک زوردار دھماکہ ہوا جس سے ساری بستی جل کر خاک ہو گئی بہت سے لوگوں کی جان بھی گئی لیکن مدبالہ کے ساتھ یہ تفاق رہا کہ وہ اپنے پریوار کے ساتھ پاسی کی تھیٹر میں فلم دیکھنے گئی تھی اور اس وجہ سے ان سب کی جان بچ گئی لیکن ان کا گھر نہیں بچا اور ان کے رہنی کا ٹھکانہ چھن گیا اور تب ان کی کلاس میٹ نے انہیں سہارا دیا اور اپنے گھر میں رکھ لیا مدبالہ کو ان کی کلاس میٹ نے سہارا تو دے دیا تھا لیکن ان کی مفلیسی کا دور ختم نہیں ہو رہا تھا آخر کیسا رہاں ممتاز کا مدبالہ تک سفر بتائیں گے آپ کو لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بیٹھیں جانے جا بیٹھیں جانے جا شک سے لی جی 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 تشک کے امت ہاں آئیے مہربان بریک کے بعد آپ کا استقبال ہے ہمارے خاص پروگرام میں اور آج ہم بات کر رہے ہیں حسن کی ملی کا مدبالہ کی مدبالہ کو ایز ای چائلڈ آرٹسٹ کام تو مل رہا تھا لیکن اس سے ان کے گھر کے حالات نہیں صدر رہے تھے اور پھر انہیں موقع ملا فلم نیل کمل میں محض چودہ سال کے عمر میں مدبالہ بطور ہیروین نظر آئی آئیے بتاتے ہیں آپ کو مدبالہ نے بطور ہیروین فلم انڈسٹی میں کیا کمال کی مدبالہ کو بطور ہیروین کام ملنا شروع ہو گیا تھا اور انہیں موقع ملا کہ دار شرما کی فلم میل کمل میں تب ان کی عمر چودہ برس تھی جس میں انہوں نے راج کپور کے ساتھ پہلی بار بطور ہیروین میں کام کیا اس کے بعد تو مدبالہ کو ایک کے بعد ایک فلموں میں کام ملے 1947 میں ان کی بہت سی فلمیں ریلیز ہوئیں جن میں میرے بھگوان خوبصورت دنیا اور دل کی رانی فلمیں شامل ہیں پھر 1949 میں فلم آئی محل جسے ڈائریکٹ کیا تھا کمال امروہی نے اور اس فلم میں بطور ہیرو اشوک کمار اور ہیروین مدبالہ اور اس فلم نے مدبالہ کو ایک الگ مقام دیا یہ فلم بہت بڑی ہٹ ثابت ہوئی حالانکہ اس فلم میں سرائیہ بطور اداکارہ کام کرنے والی تھی لیکن پھر کمال امروہی نے مدبالہ کو موقع دیا اگر اس فلم کے میوزک کی بات کریں تو اس فلم کا گانا آئے گا آنے والا جس کا میوزک دیا تھا کھیمچند پرکاش نے بہت ہی ہٹ رہا اور آج بھی اس گانے کو بہت پسند کیا جاتا ہے فلم محل کے بعد 1949 میں ای آر کاردار کی فلم آئی دولاری جس میں پھر مدبالہ نے یہ ثابت کر دیا کہ بطور اداکارہ تو یہ کمال ہیں اور یہ فلم بھی بہت زبردست تھٹ رہی پھر تو مدبالہ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور ایک سب بڑھ کر ایک فلموں میں کام کیا جن میں بے قصور ترانہ بادل ان سبھی فلموں میں انہوں نے کمال کیاداکاری کی کہ تمہیں محبت نہیں بہت زیادہ کرتا ہوں پی رات کسی پر ظاہر نہ ہوگا سچ کہتے ہو یہ سچ ہے کہ اس تمام کائنات میں عشق و محبت سے زیادہ خوبصورت کوئی دوسری شیع نہیں ہے لیکن جب بات بگڑ جائے تو اتحاس کے پنے کھل کر سامنے آتے ہیں اور ناکام محبت کے دردناک انجام کی ہزاروں کہانیاں یاد دلاتے ہیں کچھ ایسا ہی ہوا مدبالہ اور دلیف صاحب کے بیچ آخر کیسے ان دونوں کی محبت پروان چڑھیں اور پھر کیسے دونوں الگ ہو گئے آئیے دیکھتے ہیں انیس سو چمالیس میں دلیب کمار کی پہلی فلم آئی جوار بھاٹا لیکن یہ جوار بھاٹا مدبالہ کی زندگی میں ایک توفان لے کر آیا اس فلم کے دوران مدبالہ کی ملاقات ہوئی دلیب کمار سے اور یہ ملاقات دھیرے دھیرے محبت میں بدلنے لگی مدبالہ اور دلیب صاحب کا عشق اس دور کی سب سے بڑی ہارٹ سٹوری بن چکا تھا انیس سو اکیاون میں آئی فلم ترانہ کے لیے دلیب کمار کو ہیرو اور مدبالہ کو بطور ہیروین سائن کیا گیا بس وہیں سے شروع ہوئی دونوں کے دھرمیاں عشق کی داستان لیکن مدبالہ کے والد صاحب اتاولہ خان کی سخت مزاجی نے اس محبت کو قبول نہیں کیا درزل انیس سو چھپن میں ڈائریکٹر بی آر چوپڑا نے اپنی فلم نیا دور کے لیے دلیب کمار کے ساتھ مدبالہ کو کانسٹ کیا تھا فلم کا کچھ حصہ چمبل کی خطرناک گھاٹیوں میں فلم آیا جانا تھا لیکن مدبالہ کے والد صاحب نے انہیں وہاں جانے سے منع کر دیا جس کے بعد بی آر چوپڑا نے عدالت میں کیس کر دیا مدبالہ چاہتی تھی کہ دلیب کمار کوٹ میں گواہی نہ دے لیکن دلیب کمار کو لگا کہ میں سچائی کے ساتھ ہوں اور عدالت کے سامنے مدبالہ سے پیار کا اظہار کرتے ہوئے دلیب کمار نے کہا کہ ہاں میں مدبالہ سے پیار کرتا ہوں اور اسے ہمیشہ کرتا رہوں گا اور عدالت کے خاموشی میں گونجے دلیب کمار کے اقرار کی لفظوں میں مدبالہ کی راتوں کے نیند چھیلی تھی میں جتنا اسے بھلانا چاہتا ہوں اتنا ہی وہ مجھے یاد آتا ہے اور جتنا اس سے بھاگنا چاہتا ہوں اتنا ہی وہ میرے سامنے آتا ہے تمہاری خاموشی سے میرا دم کھٹ جائے گا میں تمہاری مسکراہت کے لئے اپنی جان بھی دے میری مسکراہتیں مجھ سے چھن گئی ہیں میرے سامنے کھڑی ہو لیکن مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے مجھ سے ہزاروں میرے انہوں نے مدھوالا سے کہا تھا کہ شادی کے لئے اپنے والد سے سارے رشتے توڑ لیں ہوں جس سے مدھوالا نے انکار کر دی فلم نیا دور سے مدھوالا بہار ہوئی اور ویجنتی مالا کو اس فلم میں کام ملا اس کے بعد فلم مغلے آزم کی شوٹنگ میں دونوں ساتھ ہی کام کرتے رہے اور اس فلم کی ایک سین میں سلیم انارکلی کو پسے میں تھپڑ مارتا ہے اس سین میں دلیب کمار نے مدھوالا کو بہت زور سے تماشا مارا تھا جس سے سیٹ کے تمام لوگ سکتے میں آگئے تھے اور مدھوالا اچانک خاموش ہو گئی تھی اور یہ محبت بھی یہیں خاموش ہو گئی مدھوالا کیا میں اپنی محبت کا قرار دیکھنا چاہتا ہوں انہی نہ دیکھئے شہزادیں ان میں کنیس کے سہمی ہوئی حسرتوں کے سوا اور کچھ نہیں ناظرین وقت ہو چلا ہے ایک اور چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد جل لوٹ کر آتے ہیں کہیں چاہیے گا نہیں آئیے مہربان بیٹھیں جانے جا شک سے لی جی جی تشک کے امتحان آئیے مہربان بیٹھیں جانے جا شک سے لی جی جی تشک کے امتحان بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے ہمارے خاص پروگرام میں کہتے ہیں انسان چاہے کتنی بھی کوشش کر لے لیکن جو جوڑیاں عرش پر بنی ہو تو وہ مل ہی جاتی ہیں مدھوالا کی محبت کے چرچے تو بہت ہوئے لیکن آخر میں انہوں نے کشور کمار سے شادی کر لی اور ان سب قیاسوں کو ختم کر دیا آئیے بتاتے ہیں آپ کو آخر کیسے ہوئی مدھوالا سے کشور کمار کی شادی کہتے ہیں جوڑیاں عرش سے ہی بن کر آتی ہیں اور مدھوالا کی زندگی میں جو ہوا وہ شاید اسی بات کا ثبوت ہے فلم مغلی آزم کے بعد ایک فلم کی شوٹنگ کے دوران مدھوالا کو خون کی اُلٹی ہوئی اور تب پتا چلا کہ مدھوالا کے دل میں چھید ہے مدھوالا کے ساتھ یوں تو بہت سے اداکاروں کا نام جوڑا گیا لیکن ان کی شادی ہوئی مشہور اداکار اور گلوکار کشور کمار سے جن کا کچھ دنوں پہلے ہی تلاق ہوا تھا اور ان دونوں کی جوڑی بن گئی اور بہت سی فلموں میں دونوں نے ساتھ کام کیا ایک لڑکی بھیگی بھاگی سی سوتی راتوں میں جھاگی سی ملی ایک اجنبی سے کوئی آگے نہ پیچھے تم ہی کہو یہ کوئی بات ہے ایک لڑکی بھیگی بھاگی سی سوتی راتوں میں جھاگی سی شادی سے پہلے مدوالا بہت بیمار رہنے لگی تھی اور ان کے والد نے کشور سے کہا کہ پہلے مدوالا کا علاج ہو جائے پھر شادی کرنا لیکن کشور نے کہا کہ پہلے شادی کروں گا پھر علاج کے لیے لندن لے جاؤں گا شادی کے بعد کشور مدوالا کو لندن لے گئے کچھ دن لندن میں رہنے کے بعد مدوالا کی طبیعت میں کچھ صدھار آیا اور وہ پھر ممبئی واپس آ گئی واپس آنے کے بعد مدوالا نے سوچا کہ پھر سے فلموں میں کام کریں گی فلم چالاک کے لیے انہوں نے راج کپور صاحب سے بات بھی کی اور شوٹنگ شروع ہو گئی لیکن شوٹنگ کے پہلے ہی دن مدوالا کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ بیہوش ہو کر سیٹ پر ہی گر گئی اور اس کے بعد بلا کے خوبصورت اداکارہ جس کے اداوں کا ہر کوئی دیوانہ ہے وہ پھر کبھی اٹھ نہیں سکی اور 23 فروری 1979 کو پلاسک سینیما کے خوش مزاج اداکارہ جس نے اپنی ہسی کے پھول چاروں اور بکھیر کر سماں باندھا وہ مدوالا صرف 36 سال کی عمر میں ہمیں چھوڑ کر چلی گئی نشتوا ہے کوئی نشتوا ہے کوئی نشتوا ہے کوئی نشتوا ہے کوئی نکوئی دلا ہے سلامت رہے دو یہ میری دعا ہے نشتوا ہے کوئی مجھ سے اتنے نفرت کیوں کرنے لگی نفرت نہیں تو کیا محبت کروں ایسو روپے کے لیے اپنے آپ کو پیش دیا تم غلط سمجھ رہے گا میں ڈالتی جی ہوں تو پھر مجھ سے شادی چونکی تھی کیا کرتا ڈل لے مامی چھوٹ مجھ اچھے رکھتی مانیتا اتنی ہی چاپ روشی کرو ان خردائی تو ہی رہے گی ایک گمڑی بھی نہیں بڑے گی موسیقی 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 ہندی سنیما کے اتحاس میں مدھوالا جیسی ادھاکارہ کا دوبار آنا ناممکن ہے مدھوالا کا نام کلاسیکل سنیما کے ان ناموں کی فیرس میں شامل ہے جو ہندی سنیما کو فرش سے عرص تک لے کر گئے مدھوالا فلم مغلے آزم میں انار کلی کا کردار نبا کر لوگوں کے ذہن میں انار کلی کے نام سے ہی بس گئی مدھوالا کو ان کی ادھاکاری کے ساتھ ان کے خوبصورتی کے لیے بھی ہمیشہ یاد کیا جائے گا مدھوالا کو ویڈنس آف انڈین سنیما اور دہ بیوٹی آف ٹریزڈی جیسے نام سے بھی جانا جاتا ہے آج مدھوالا ہمارے بیچ نہیں رہی لیکن ہمیشہ ہماری یادوں میں وہ زندہ رہیں گی آج مدھوالا کی سالگیرہ کے موقع پر ہم انہیں حراج اقیدت پیش کرتے ہیں آج کی اس مقصود پیشکش میں اتنا ہی اگلے شمارے میں پھر حاضر ہوں گے کسی اور شخصیت کی سوانے حیات لے کر اب مجھے دیجئے اجازت اور آپ بنے رہیے زی سلام کے ساتھ آئیے مہربان بیٹھیں جانے جان شوق سے لیجئے دیجئے اشک کے امتحان مجھے دیجئے دیجئے دیجئے